اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بھنڈی گوشت کی ریشپی جو کہ لا جواب بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو چلیں ریشپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پاپ بھنڈی لے لی ہے اس کو ٹاپ اور ٹیل پر سے کٹ کے دھوکے اور خوش کر کے رکھ لی ہے اس طرح سے ہاف کے جی میں نے اس میں بیف کا گوشت لے لی ہے پوٹ کا گوشت ہے یہ تو اب ایک دیکچی میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے چار پانچ ٹیبل سپون اور اس میں ان بھنیوں کو فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا گولڈن ہونے دیں گے اور فرائی اس لیے کریں گے کہ ان میں جو لیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو بس لیس ختم ہونے تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اور یہ گولڈن ہو چکی ہے لیس ختم ہو چکے انہیں ایک طرف نکال لیں گے اب ایک ککر میں میں نے ہاف کپ جھی ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون سو فیل زیرہ ڈال کے خوشبو آنے کے بعد اس میں 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 ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادرق کا پیسٹ اور ٹھوڑی دیرے سے بھونیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون حلدی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں یہاں دو تین منٹ بھون دوں گی اور اس کے بعد اس میں گوش ڈال دیں گے گوش ڈال کے اب ہم اس کو دو تین منٹ بھونیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو گوش کا رنگ بدلنے تک میڈیم ٹو سلو فلیم پہ رکھتے اس کو میں نے بھون لیا ہے تو یہاں میں ڈال دوں گی تین ٹیبل سپون پیاس کا پیسٹ تین ہی ٹیبل سپون ٹوماتو کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون دہی اب یہ سب چیزیں بھی ڈال کے میں سے یہاں تین ایک منٹ بھونوں گی تو سٹیپ بائی سٹیپ بھوننا اس کو ضروری ہوتا ہے اب میں نے جو براؤن پیاس کر کے نکالی ہوئی تھی تو اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون کھوپرا پیساوا یعنی پیساوا ناریل اور اسے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اسے جگ میں پیس لوں گی اور یہ پیس کے ایک طرف نکال کے رکھ دیں گے اب تین منٹ ہو چکے ہیں بھونتے ہوئے میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لال مرچو کا پوڈر ون ٹی سپون دھنیا پوڈر اور ون ٹی سپون نمک اب یہ سب چیزیں ڈال کے ایک دو منٹ اسے پھر بھونیں گے تو یہ دو تین منٹ میں نے بھون لیا اس کو اچھی طرح اب میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گی دس ایک منٹ کے لیے تو دس منٹ ہم اسے گلائیں گے میڈیم ٹو سلو فلم پہ دس منٹ ہو چکے ہیں تو گوش گل چکے ہیں اور اسی میں یہ اچھی طرح بھون بھی چکے ہیں مزید اور تو اب چولے کو دوبارہ آن کر دیا میں نے اور اب اس میں یہ بھنڈیاں جو ہم نے فرائی کر کے رکھیں تھی یہ ڈال دیں گے اور ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اس میں اور وہ جو براؤنگ پیاس پیس کے رکھی تھی کھوپرے کے ساتھ وہ ڈال دیں گے اور ہاف کپ پانی میں یہاں اور ڈالوں گے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پودر ڈالیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور ڈھکنا لگا کے وہ ایک منٹ کے لیے میں اسے پکاؤں گی ڈھکنے کو ایسی رکھ دینا ہے کوئی کر وہ ویٹ نہیں لگانا اس کا تو تیار ہے بھنڈی گوشت اس کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں تو بہت ہی لا جواب یہ ڈش ہوتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے تو میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں رشداروں اور گروپ میں نیچے جو لال نشان ہے اس کو بھی دبا دیں اوپر گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور آل پہ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تو اسی سے میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ اس کے شامل ہو گرم چپاتی گھر کی بنی ہوئی روٹی تو کیا بات ہے تو چلیں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی